السلام علیکم ولکم ٹو مائے چینل امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیسے سیکنڈ سٹیپ ویڈیفکیشن کو انیبل کریں اپ ایکٹیویٹ کریں اپنے اپنے میل پر تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی امپورٹنس بتاتا ہوں کو سیکنڈ سٹیپ ویڈیفکیشن کیوں ضروری ہے کیوں اپنے ای میل پر اس کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے انیبل کرنا چاہیے سب سے پہلا جو اس کا کام ہے جو مین پر پیسپ ہو ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہیکنگ سے بچا رہے گا ہیکنگ سے بچا رہے گا اس کے بعد آپ جب بھی اپنا اکاؤنٹ کسی بھی جگہ پر سائن ان کریں گے تو آپ کے موبائل نمبر پر ایک کنفرمیشن کوڈ آئے گا ویڈیفکیشن کوڈ آپ وہ ٹائپ کریں گے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ سائن ان ہوگا تو اس سے آپ ہیکر سے پہ سکتے ہیں اور آپ کا ای میل کوئی بھی چوری نہیں کر سکا گا اور آپ کے جو سوچل میڈیا اکاؤنٹس اس کے اوپر اس میل کے اوپر بنے ہوتے ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے تو سیکنڈ سٹیپ ویڈیفکیشن ویڈیفکیشن میں بھی ہوتی ہے اور ای میل جی میل یاہو اور آج بہت ہیکر سے بچانے کے لیے کافی ایپس اور کافی جگہ پر یہ سیکنڈ سٹیپ ویڈیفکیشن لگائی جاتی ہے تو سیکنڈ سٹیپ ویڈیفکیشن کو ڈیسیبل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ڈیسکرپشن میں لیکن دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لینا تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیسے سیکنڈ سٹیپ ویڈیفکیشن کو انیبل کریں سب سے پہلے آپ نے کروم براؤزر کو اوپن کر لینا ہے کروم براؤزر کے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ منیو میں لکھنا ہے گوگل ڈاوٹ کوم گوگل ڈاوٹ کوم ٹائپ کر کے آپ نے سمپلی نیکس پہ کلک کر دینے گو پہ کلک کر دینے اس کے بعد آپ نے اوپر اپنی پکچور رائٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ بنی ہوگی آپ نے اس پہ کلک کر دینے اس کے بعد جس میل پر آپ نے سیکنڈ سٹیپ ویڈیفکیشن لگانی ہے اس پہ کلک کر کے مینیجر اکاؤنٹ پہ کلک کر دیں اس کے بعد آپ نے سوائپ رائٹ کرنے جب آپ سوائپ رائٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک option آئے گا سیکیورٹی تو سیکیورٹی پر کلک کر دیں سیکیورٹی پر کلک کرنے کے بعد آپ نے سوائپ آپ کرنا ہے آپ کو سامنے ایک option آئے گا سیکنڈ سٹیپ ویریفکیشن ابھی یہ ٹان آف ہے تو اس کو آن کرنے کے لیے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد ایک option آئے گا آپ نے سوائپ آپ کر کی آپ نے جب آپ سوائپ آپ کریں گے آپ نے گیٹ سٹارٹیٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور ٹیب آئے گی تو آپ نے سمپلی اپنا پاسورڈ ڈال کے اس میل کو سائن ان کر دینا ہے تو یہ میں بھی پاسورڈ لکھ لیتا ہوں آپ نے پاسورڈ لکھ کے اس کو سائن ان کر دینا ہے جب یہ سائن ان ہو جائے تو آپ کے سامنے ایک اور نیو انٹر فیرنس آئے گا تو آپ نے سکرول آپ کرنا ہے سکرول آپ کرنے کے بعد آپ کو ڈیوائس میں جو میل جو آپ کے جس ڈیوائس میں ہوگا اس پر وہ لکھا جائے گا تو ابھی میرا گلیکسی جے ون میں پڑھو ہے تو آپ نے اس کو چھوڑیں آپ نے صرف ٹرائیٹ ناو پہ کلک کرنا ہے ٹرائیٹ ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک اور ٹیب آئے گا تھوڑا انتظار کریں گے تو اس کے بعد ایک اور نیو ونڈو اپن ہوگی جب نیو ونڈو اپن ہوگی اس کے بعد آپ نے سمپلی ییس پہ کلک کر دینا ہے ییس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک نمبر لکھ لے گئے تو اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر اپنے کنٹری کا کور اور نمبر لکھ لے لیں تو جس پر آپ کو وریفیکیشن کور رہے تو آپ نے اپنا نمبر اس پر لکھ لینا ہے تو بھی میں اپنا نمبر اس میں لکھ لیتا ہوں کنٹری کا کور قیم Roland میں ڈالنا ہے تو بھی میں پاکستان میں ہوں تو پاکستان کا پلاس 922 اس کے بعد آپ نے اپنا نمبر ڈائل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سکرول آپ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سینڈ پر کلک کر دینا ہے سینڈ پر کلک کریں گے تو تھوڑا ویٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ویریفکیشن کوڈ آئے گا آپ کے ایس ایس جو نمبر آپ نے لکھا ہے اس پر ایک ایس ایس آئے گا تو یہ میرا ایس ایس آگیا تو یہ میں لکھ لیتا ہوں 7186613 اس کے بعد آپ نے نیکس پر کلک کر دینا ہے نیکس پر کلک کریں گے آپ کو ایک option مل جائے گا turn on turn on پہ جب آپ کلک کریں گے آپ کا سیکنڈ سٹیپ ویریفکیشن on ہو جائے گی تو یہ ہماری سیکنڈ سٹیپ ویریفکیشن on ہوگی ہے آپ کو نیچے اور بھی option مل جائیں گے سیکنڈ سٹیپ ویریفکیشن ڈیسیبل کریں گے کتنے ڈیوائیسی جو آپ کا امیل ڈالا ہوا سارا کچھ ہے تو اس کے بعد آپ کو بھی میں باہر دکھاتا ہوں کہ ہماری سیکنڈ سٹیپ ویریفکیشن on ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ پہلے آف تھا ابھی on لکھا گیا تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو اس کو سیکنڈ سٹیپ ویریفکیشن ڈیسیبل کرنی ہے تو لنک ڈسکرپشن میں ہے آپ وہ ویڈیو دیکھ کے سیکنڈ سٹیپ ویریفکیشن کو آنیبل کر دیں